بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں اسلام علیکم آج ہم سٹیٹسٹکس پہ بات کریں گے جسے انفورمیشن ہینلنگ بھی کہتے ہیں اس میں ہم زیادہ تر ٹائپس آف ڈیٹا کے بارے میں بات کریں گے سب سے پہلے آپ اس تصویر کو دیکھیں اور اپزیر کریں کہ اس میں ہمیں کیا کیا چیزیں نظر آ رہی ہیں یعنی کلرز ان کی آئیز ان کی موومنٹ تعداد اس کے علاوہ اور بھی آپ کو بہت کچھ نظر آ رہا ہوں یہ دوسری تصویر ہے اس میں بھی بہت سارے فیسز ہیں بہت سارے لوگ ہیں جھنڈیاں ہیں اس میں سٹارس بھی بنے ہوئے ہیں اس میں بہت سارے کلرز بھی ہیں تو آپ اس کے علاوہ اور بھی چیزیں اوبزیر کریں جو جو چیزیں آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ایک جنگل ہے اس میں درختوں کی تعداد ہے پتے ہیں اس میں بھی رنگ ہیں اس کے علاوہ ان کی شکل و شبات شیپس اور بھی بہت کچھ ہے آپ ہر چیز کو اوبزیر کریں تو اس میں ہم نے کیا کیا چیزیں دیکھیں ان میں سے ہم کچھ چیزوں کو لیں گے یعنی ہم نے ان تصویروں میں کچھ خصوصیات دیکھی ہیں مثلاً مچھلیوں کی خصوصیات لوگوں کی خصوصیات درختوں کی خصوصیات جس طرح کے مچھلیوں کی تعداد مچھلیوں کی حرکت درختوں کی شکلیں درختوں کی تعداد لوگوں کا رنگ ان کے لباس لوگوں کی عمریں لوگوں کی تعداد وغیرہ اور بھی بہت کچھ ہے لیکن ہم چند ایک خصوصیات لیتے ہیں تو اس حساب سے ہم کہہ سکتے ہیں the branch of mathematics which deals with such types of calculations is called statistics یعنی math کی یہ وہ برانچ ہے جس میں ہم ایسی خصوصیات کو study کرتے ہیں تو آج کے topic میں ہم statistics کے بارے میں معلومات لیں گے جسے information handling بھی کہتے ہیں اور اس میں زیادہ تر ہم types of data کی بات کریں گے statistics کو کچھ اس طرح ڈیفائن کر سکتے ہیں a branch of science اور mathematics which deals with collecting organizing summarizing and analyzing of data is called statistics اس کی اہمیت کیا ہے what is the importance of statistics we make conclusions and decisions on the basis of analysis یعنی جب ہمارے پاس بہت سی معلومات کٹھی ہو جاتے ہیں تو ان سے ہم بہت ہی اہم فیصلے کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ data کیا چیز ہے facts اور observations such as different colors heights measurements gender survey responses that have been collected وہ معلومات جس طرح جس طرح آپ نے pictures میں دیکھی ہیں fish کے بارے میں لوگوں کے بارے میں تو ایسی جو بھی information ملے گی اسے ہم data کہہ سکتے ہیں جیسا کہ number of fish movement of fish shapes of trees number of trees color of people dresses of people age of people number of people وغیرہ تو انہیں ہم خصوصیات کہتے ہیں یعنی characteristics تو ہم نے دیکھی مچھلیوں کے بارے میں fish یعنی trees کے بارے میں درختوں کے بارے میں لوگوں کے بارے میں اب ہم انہیں arrange کریں گے یعنی number of fish movement of fish shapes of trees یہ وہی خصوصیات ہیں جو ہم study کر چکے ہیں لیکن اب ہم انہیں ترتیب دے رہے ہیں پہلے ہم نے collection کی اب انہیں ہم arrange کر رہے ہیں تو color of people dresses of people age of people اب آپ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم fish کو دیکھیں گے کہ اس میں ہم نے دو قسم کی properties لکھیں ہیں number of fish of movement of fish number of fish یعنی مچھلیوں کی تداد مچھلیوں کی تداد کو ہم گن سکتے ہیں اس لئے اسے quantitative property کہتے ہیں اور movement of fish یعنی مچھلیوں کی حرکت اسے ہم نہیں گن سکتے ہیں اس میں ہم یہ تو بتا سکتے ہیں کہ ان کی movement right طرف ہے یا left طرف ہے لیکن ہم count نہیں کر سکتے درختوں کی shapes یعنی اگر درخت کی کوئی شکل ہے تو ہم اسے گن نہیں سکتے بلکہ بتا سکتے ہیں کہ اس کی لمبائی چڑائی یا اس کی کوئی نہ کوئی خصوصیت بتا سکتے ہیں لیکن ہم اس کی shape کو گن نہیں سکتے درختوں کی تداد کو گن سکتے ہیں رنگ یا ان کے لباس ہم گن نہیں سکتے یعنی ہم کہہ تو سکتے ہیں کہ رنگ سرخ رنگ گہرا ہے یا ہلکا ہے لیکن سرخ رنگ کو گن نہیں سکتے اسی طرح کوئی لباس ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اچھا ہے برا ہے لیکن اچھے یا برے کو ہم گن نہیں سکتے اس لئے اسے کوئنٹیٹیٹیٹیو پروپرٹی کہیں گے اور دوسرا لوگوں کی ایچ کیونکہ ہم لوگوں کی تعداد کو ان کی عمروں کو گن سکتے ہیں اس لئے ہم اسے کہیں گے کوئنٹیٹیٹیو پروپرٹی تو اس لئے اس لئے سے ٹائپس آف ڈیٹا دو قسم کی ہیں یعنی کوئنٹیٹیٹیو ڈیٹا اور کوئنٹیٹیٹیو ڈیٹا تو کوئنٹیٹیٹیو ڈیٹا 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 ڈیٹیٹیو 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 جس میں ہم ڈیٹیٹیو ڈیٹیٹیو ڈیٹیٹیٹیو ڈیٹیٹیو 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 تو اگر ابھی تاکہ آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہم آئندہ بھی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچا سکیں اسی طرح ٹائپس او ڈیٹا ہم کلیکشن کی بنیاد پر بھی کر سکتے ہیں یعنی statistical analysis is not possible without quantitative data so the first step is the collection of facts and figures یعنی اگر ہمارے پاس quantitative کے علاوہ qualitative properties بھی ہوں تو انہیں بھی ہم سب سے پہلے quantitative form میں لاتے ہیں data can be divided into two types on the basis of collection یعنی اس بنیاد پر بھی collection کی بنیاد پر بھی ہم اسے دو حصوں میں divide کر سکتے ہیں ایک primary data ہوتا ہے دوسرا secondary data primary data کونسا ہوتا ہے these are the data which are collected for the first time and are original in character it is called raw data یعنی اسے ہم raw data بھی کہتے ہیں یہ سب سے پہلی معلومات ہوتی ہیں جو ہم کٹھی کرتے ہیں جس طرح آپ نے pictures دیکھیں اس سے پہلے ہم نے پہلے arrangement ہی کیا ہوا تھا ہم نے صرف ان کی properties دیکھی ہیں ان کے رنگ ان کی shapes وغیرہ تو وہ raw data تھا اس کے example بچوں کے marks بھی ہو سکتے ہیں مثلا بہت سارے subjects ہوتے ہیں اور پھر ان سب کے الگ الگ papers ہوتے ہیں بہت سارے بچے ہوتے ہیں اگر ان ساروں کے marks ہر subject کے marks اور ہر طرح کے بچے کے marks کٹھے کیا جائیں جب پہلی دفعہ list ہمارے پاس پہنچتی ہیں تو اسے ہم raw data کہہ سکتے ہیں یا primary data کہہ سکتے ہیں فرض کرنے یہاں پر اردو, maths اور انگلیش کے marks show کیے گئے ہیں تو یہ random حالت میں پڑے ہوئے ہیں یعنی mixed form میں پڑے ہوئے ہیں کوئی number کہیں سے آیا ہے کوئی number کہیں سے ہمیں ملے ہیں تو secondary data these are the data which have already been collected by someone and have passed through statistical procedure at least once collected marks of different subjects of students of a class have been separated subject wise on our list یعنی یہ وہ data ہوتا ہے جو پہلے کہیں نہ کہیں سے ہمیں مل جاتا ہے پہلے سے تیار شد ہوتا ہے کٹھا کیا ہوا ہوتا ہے لیکن ہم اسے مزید process کرتے ہیں یعنی اسے ہم arrange کریں گے یا اس کے اوپر کوئی اور کام کریں گے اس کی اگزمپل بھی اردو maths اور انگلیش کے marks ہیں یعنی ہمیں مل تو گیا تھا لیکن اب ہم انہیں الگ الگ arrange کر رہے ہیں یعنی اردو کے بچوں کے marks الادہ کر رہے ہیں maths کے بچوں کے الادہ کر رہے ہیں اور اسی طرح انگلیش کے الادہ کر رہے ہیں اس طرح ہم ان کے marks کو arrange کر رہے ہیں اب یہ data آتا کہاں سے ہے یعنی collection of data ہم کرتے کیسے ہیں جو primary data ہوتا ہے یہ تین ترہ سے collect ہوتا ہے direct personal investigation indirect oral investigation or scheduled and questionnaires ان تینوں پہ ہم الادہ الادہ بات کرتے ہیں سب سے پہلے direct personal investigation the investigator himself has to collect the information from available resources اس میں ہم direct ہماری ذاتی کوشش ہوتی ہے کوئی بھی معلومات لینے کے لئے جیسا کہ a teacher asks each and every student about their marks obtained in different subjects کہ اگر ایک teacher ہر بچے سے الادہ الادہ اس کے marks پوچھتا ہے تو وہ اس کی personal کوشش ہوگی اسے direct personal investigation کہتے ہیں but it requires a lot of time it involves large expenses if you have to go to different places to collect information about certain facts اگر ایک business man کوئی information لینا چاہتا ہے اور اسے دور درست کے علاقوں میں جانا پڑتا ہے تو اس کا اس طرح خرچہ بہت زیادہ ہوگا اور اس کا time بھی بہت زیادہ استعمال ہوگا دوسرے طریقہ ان ڈیریکٹ اوریل انویسٹیکیشن اس میں ہم معلومات ایک دوسرے سے پوچھ کر لیتے ہیں یعنی اگر کسی بزنس کی معلومات لینی ہے تو ہم بجائے اس کے دور دور ہم فیکٹریز میں جائیں یا اس بزنس بزنس کی طرف جائیں ہم ایسے لوگوں سے پوچھ لیتے ہیں جو ان کے بارے میں جانتے ہوتے ہیں The persons who are assumed to have knowledge about the topic are interrogated through a list of questions The desired information is collected from their responses But the accuracy of the data collected in this method depends on the persons whose responses are recorded اس صورت میں جب ہم لوگوں سے معلومات لیتے ہیں جنہیں اس بزنس کے بارے میں معلومات ہوتی ہیں تو یہ لوگوں پر depend کرتا ہے کہ وہ کتنا سچ بولتے ہیں اور کتنا جھوٹ یا وہ کتنا صحیح بتاتے ہیں یا کتنا غلط بتاتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں scheduled and questionnaires list of questions related to the problem is prepared and printed and is sent to the persons concerned اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک list بنائی جاتی ہے questions کی جو ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کسی بھی کارگوار کے بارے میں اور وہ list جو ہے ایسے لوگوں کے پاس پیجی جاتی ہے جو اس بزنس سے related ہوتے ہیں جو یہ بزنس کر رہے ہوتے ہیں تو اچھے results کے لئے ہم کیا کرتے ہیں questions should be clear and short questions کو بہت مختصر بناتے ہیں اور آسان بھی questions must be easily understandable ایسے questions لکھے جاتے ہیں جو آسانی سے دوسرا بندہ سمجھ سکیں so questions must be few in number questions بھی تھوڑے ہوں اتنے زیادہ نہ ہوں کہ دوسرا بندہ جواب ہی نہ دے اس process کو ہم کیوں کرتے ہیں why this process it is least expenses اس کا خرچہ بہت زیادہ ہے it takes short time اس میں وقت بھی تھوڑا لگتا ہے it can be used to get information from a wide area اس میں ہم معلومات دور دراز کے علاقوں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں اب یہ questionnaires جو ہیں جو list بنائی ہوئے questions کی اب دور دور mail بھی کر سکتے ہیں دوسرے ملکوں تک بھیج سکتے ہیں جہاں پر ہم خود نہیں جا سکتے who follows this method یہ طریقہ کار کون احتیار کرتا ہے private individuals government enterprises and research institutions یعنی یہ کوئی بھی طریقہ کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے جو اپنا بزنس سلانا چاہے government کے ادارے بھی اسے use کرتے ہیں اور research institutions بھی عام طور پر اسے use کرتے ہیں اور private individuals یعنی کوئی بھی جو بزنس سے related ہو یا کوئی بھی کام کر رہا ہے اور وہ معلومات حاصل کرنا چاہرہا ہے تو scandal data کہاں سے آتا ہے this type of data is either published or unpublished جو ہم نے primary data حاصل کیا ہے یا ہمیں کہیں سے مل گیا ہے اس کے بعد جب ہم اسے process کرتے ہیں تو یہ secondary data ہوتا ہے اور یہ وہ data ہوتا ہے جو جا تو published form میں ہوتا ہے یا unpublished form میں official publications and journals of several governments or non-government organizations are usually the sources of published secondary data بعض دفع بعض دفع بعض دفع یہ data ہمیں بنا بنایا مل جاتا ہے یعنی ہم کسی بھی business کے متعلق کوئی معلومات چاہتے ہیں اس کے بارے میں مکمل معلومات مل سکتی ہیں چاہے وہ اخباروں میں published ہوں یا کسی magazine میں یا پمپلٹس کی صورت میں ہوں یا پھر انٹرنیٹ پر موجود ہوں جس میں مکمل معلومات مل جائیں اسے ہم کہتے ہیں یہ secondary data ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور کیجئے تاکہ ہم ایندہ بھی آپ کو اچھے اچھی ویڈیوز پیش کرسکیں ہمارا نیکس ٹاپک سیمپل اینڈ ویٹڈ ایوریج کے متعلق ہوگا